اسلام علیکم دوستوں دوستوں اگر آج سے کچھ سالوں پہلے ہمارے سامنے اسے اور اسے رکھا جاتا تو ہم اسے چوز کرتے اور اگر اس وقت ہمارے سامنے اسے اور اسے رکھا جائے تو ہم اسے چوز کریں گے لیکن وہی اگر دوسری طرف ہمیں ان میں سے اور ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنے کے لیے کہا جائے تو ہم کسی کو بھی چوز نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت ان دونوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں ان مثالوں سے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کی جسے پیسہ اور منی ہم کہتے ہیں اس کی اپنے آپ میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کی ویلیو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ان کی ویلیو ہے دوستو ہر چیز کی طرح پیسوں کی تاریخ بھی بلکل نتھنگ سے شروع ہوتی ہے ہم جس پیپر منی کو آج استعمال کرتے ہیں وہ بہت سارے ریولوشن کے بعد ہم اس مقام تک پہنچے ہیں تو چلیے جانتے ہیں پیسوں کی یہ دلچفت تاریخ آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہزاروں سال پہلے پیسے نانکل کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی لوگ گوٹس یعنی سامان کے بدلے ہی سامان کو ایکسچینج کیا کرتے تھے اور اس پورے سسٹم کو بارٹر سسٹم کہا جاتا ہے لیکن اس میں کچھ پرشانیاں تھی مثال کے طور پر ایک آدمے کے پاس کچھ گیہوں ہیں اور اس کو جوتے چاہیے تو اس کو کوئی ایک ایسا بندہ تلاش کرنا پڑے گا جس کے پاس جوتے ہو اور وہ گیہوں کے بدلے میں اسے دینے کے لیے راضی ہو اب ظاہر ہے جوتے تو بہت ساروں کے پاس ہوں گے پر ان کو گیہوں نہیں چاہیے ہوگا تو اس طریقے سے معاملہ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اور کہتے ہیں کہ ضرورت ہی ایجاد کی ماں ہوا کرتی ہے اس لیے لوگوں نے سب سے پہلے پیسوں کے طریقے سے اناج اور جانوروں کو استعمال کرنا شروع کیا یعنی جس طریقے سے ہم پیسہ دے کر کوئی سامان خریدتے ہیں تو اس وقت لوگ اناج دے کر یا کوئی جانور دے کر سامان کو خریدہ کرتے تھے اور اس سسطم کو دکیٹل منی کہا جاتا ہے لیکن اس میں دو پریشانیاں تھیں سب سے بڑی پریشانی تو یہ تھی کہ اس میں سیونگ کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ اناج اور جانور ہم بہت زیادہ دن تک محفوظ نہیں رہ سکتے اور دوسری سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اس میں کوئی بھی ایک کومن یونٹ آف ویلیو نہیں تھا مثال کے طور پر اس وقت ہم کسی کو اپنا جوتا دے کر اس سے ایک کرسی لینے تو یہ کہا جائے گا کہ کرسی اور جوتا ان دونوں کی ویلیو دو سو روپے ہیں تو یہ ایکسچینج کرنا یہ برابر سرابر ہوا لیکن اس وقت اگر کوئی کسی کو کچھ سمان دے رہا ہے اور اس سے کوئی چیز لے رہا ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایکسچینج کرنا یہ برابر سرابر ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ ویلیو کو میزر چرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ نہیں تھا تو اسی لیے ضرورت پڑی کسی ایسے چیز کو پیسوں کی طرح استعمال کرنے کی جو خراب نہ ہوتا ہو جسے سیو کر کے رکھا جا سکے اور جو کومن یونٹ آف ویلیو کا کام کرے جس سے چیزوں کی ویلیو میزر کی جائے فرانچہ سب سے پہلے ایلہ کران سے کاؤریز کو استعمال کیا گیا یہ سمندروں کے اندر پائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا استعمال بارہ سو بی سی میں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے بارہ سو سال قبل چائنہ میں اس کا استعمال کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد افریقہ اور اسی طرح بہت سارے چھوٹے بڑے ملکوں نے اس آئیڈیا کو قبول کیا کہا جاتا ہے کہ انسان تاریخ میں سب سے زیادہ لمبے وقت تک استعمال کی جانے والے کرنسے ایک کاؤریز ہی تھے ان کے مقبولیت کے پیچھے کئی وجہ تھے سب سے بڑے وجہ تو یہ تھی کہ ان کو بہت دیر تک سٹور کر کے رکھا جا سکتا تھا یہ اناج اور جانوروں کے طرح خراب ہونے والے نہیں تھے اور یہ سب سائز میں بھی ایک دوسرے کے برابر ہوا کرتے تھے حاصل لیے کہ اس نے ہیومن نیٹس کو بہت حد تک پورا کیا تھا لیکن پروبلمز اس کے اندر بھی تھی اس کی سب سے بڑے پروبلمز تھی لیمٹیشنز کا نہ ہونا دوستو پیسوں کا نظام چلانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ وہ کسی براقے کے اندر ایک لیمٹ میں ہو لیکن فرض کیجئے اگر اتفاق سے ایسا ہوا کہ کبھی سمندرتے کنارے بہت سارے کاوریز پائے گئے اور لوگوں نے انہیں اکٹا کر لیا تو اس طریقے سے تو کاوریز کا جو سپلائی ہے وہ بہت بڑھ جائے گا تو پھر اس طریقے سے جو ویلو بہت جلدی سے کم ہو جائے گی اور پھر نظام پورا خراب ہو جائے گا تو اسی خدسے کے وجہ سے لوگوں نے محسوس کیا کہ اب کسی اور چیز کے طرف شفت ہونا چاہیے ایک ہزار بیسی یعنی مسیح علیہ السلام سے تقریبا ایک ہزار پہلے سب سے پہلے میٹل سے بنی ہوئی چیزوں کو پیسوں کی طرح استعمال کیا گیا میٹل کو طرح طرح کی چیزوں میں ڈھال کر مثال کے طور پر چاپو جانور یا کوئی بھی چیز کے شکل میں ڈھال کر اس کو پیسوں کی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا اور عام طور پر اس کو راؤڈ یعنی گول سرکل میں بنایا جاتا تھا تاکہ انہیں جیب میں رکھنا آسان ہو اور بہت سارے ملکوں میں ان کے بیچ میں سراخ بھی کر دیا جاتا تھا تاکہ اسے رسی میں پیرو کے رکھا جا سکے اور اس طرح کے جو میٹل کوئنس ہوتے تھے وہ گورنمنٹ بنایا کر دی تھی تو اس سے یہ پرابلم تو سول ہو گئے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو اس طرح کے کوئنس ہوتے تھے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتے تھے تو پھر اچانک سے سپلائی بڑھ جانے کا جو خرشہ تھا وہ تو ختم ہو گیا لیکن یہاں پر ایک دوسری پرابلم کھڑی ہوئی اور وہ پرابلم یہ تھی کہ اس طریقے کے نقلی پیسے بنانا بہت آسان تھا جس طریقے کے میٹل کوئنس گورنمنٹ بنایا کر دی تھی لوگ بھی آسانی سے ویسا بنا لیا کرتے تھے اب اس کے بعد دیرے دیرے شروع ہوتا ہے موڈرن کوئن ایج کا زمانہ دوستو اب تک تو میٹل سے بنے ہوئی کوئنس زیادہ تر چائنہ میں ہی استعمال ہوا کرتے تھے لیکن پھر پانچ سو بیسی میں لیڈیا نے ایک جگہ جو اس وقت پرگی کے ماتحہت آتی ہے وہاں پر سونے چاندی اور میٹل سے بنے ہوئے سپو کا استعمال ہونا شروع ہوا اور پھر اس کے بعد دنیا کے تقریباً تمام ملکوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا اسی ملک میں سکٹو کے اوپر کچھ معمود کی تصویریں بنی ہوتی تھی یا کہیں پر وہاں کا جو حکمران ہوتا تھا اس کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی یا کہیں پر کوئی قومی یا مذہبی سیمبل لگا ہوا کرتا تھا جیسا کہ ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں جو سکٹو ہوتے تھے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ یقل واللہ احد لکھا ہوا رہتا تھا دوستو تاریخ میں منی کی ایک اور شکل کا ایسی کر ملتا ہے جسے لیڈر منی کہا جاتا ہے تقریباً 118 بیسی میں چائنہ کے اندر چمروں کو پیسو کے در استعمال کیا جاتا تھا ان چمروں کو کتاب کے پیچ کے شکل میں بنا دیتے تھے اس کے اوپر کچھ کلر فول بوڈرس لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیسے بلکل ایک ڈوکومنٹس کے طرح لگتے تھے کافی دنوں تک اس کو بھی ایسی کرنسی استعمال کیا گیا دوستو ہسٹری میں ویمپم نامی منی کا بھی ذکر ملتا ہے ہوتا یہ تھا کہ اس طریقے کے جو شیلس ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے گوڑ گوڑ ٹکڑے بنایا جاتے تھے اور پھر ان کو ملا کر کچھ اس طرح کی چیز بنایا جاتی تھی اور پھر انہیں پیسوں کے طرح استعمال کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ پندرہ سب پینتیس بی سی میں نورٹ امریکہ جیسے علاقوں میں اس کا رواز تھا تو یہ سب تو کچھ ماضی کی مثالیں تھیں اگر ہم پریزنٹ آم کی بات کریں تو جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس وقت پیپر منی کا رواز ہے ہر جگہ پر اور یہ اب تک کی سارے پیسوں میں سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے کیونکہ اس کو بہت دنوں تک استغل بھی کیا جا سکتا ہے اور کیونکہ اسے حکومت کنٹرول کرتی ہے تو یہ بہت لیمٹیڈ بھی ہے اور پھر ان پیپر منیز کو کچھ اس طریقے سے بنایا بھی جاتا ہے کہ ان کا نقلی نورٹ بنانا بہت مشکل ہو پھر بھی جو لوگ بناتے ہیں تو ان کو پھکڑ کے ان کے سزا بھی دی جاتی ہے تو الگر ساری پریشانیاں تو ختم ہو گئی لیکن نقلی نورٹ بنانے کے جو پریشانی ہیں وہ ختم تو نہیں ہوئی البتہ کم ضرور ہو گئی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پیپر منی بہت زیادہ پرفیکٹ ہے خرابیاں کچھ اس میں بھی ہیں اس کی سب سے بڑی خرابی ہے اس کا سپیور نہ ہونا کئی مرتبہ ان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے آج کے لوگ اسے چھوڑ کر زیادہ تر ای منی کے طرف کنورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سپیور بھی ہوتے ہیں انہیں کوئی لوٹ نہیں سکتا وہ پانی میں گر کے خراب نہیں ہو سکتے پھٹ نہیں سکتے اس لیے آج کل پیپر منی کا استعمال کم اور اس طریقے کے جو آن لین پیمنٹ ایپس ہوتے ہیں یا پھر ڈیبٹ کارڈ کریٹ کارڈز ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور اس پیپر منی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے سوف اس طرح گورنمنٹ اسے کنٹرول کرتی ہے اور یہ کبھی کبھی اس کا نتیزہ کتنا خطناک ہو سکتا ہے اس کی مثال تو ہم لوگوں نے نوٹ بننے کے زمانے میں دیکھی لی تھی جہاں پر گورنمنٹ کے ایک اعلان سے پورے ملک کے نوٹ معمولی کاغذ بن کر رہ گئے اس لیے آج کل ضرور شور سے آواز اٹھائے جا رہی ہے ڈیجیل منی میں کنورٹ ہونے کی جیسے بٹ کوئن یا اس طریقے کے جو دوسرے کوئنس ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ملکوں میں اسے بین بھی کر دیا گیا ہے اور بہت سارے ملکوں میں اس کی اجازت بھی دے دی گئی ہے اور بہت سارے ممالک اب تک اس پر خاموش ہیں خیر آگے جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے میرے حال امید ہے آج کی یہ ویڈیو ہمیشہ کترہ انفرومیٹیو لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے کلام یا نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں اور سلامت رہیں